بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بسکٹ جو کہ میں چار پانچ ڈیزائن کے آپ کو بسکٹ بنانا سکاؤں گی تو آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہوگا تو آ چلے جی شروع کرتے ہیں ویڈیو بنانا بہت ہی مزہدار سی بہت ہی ریسپی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یونیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ میدے کا لیا ہے ایک کپ چینی کا لیا ہے اور چینی میں نے پورڈر لیا ہے چینی تو ایک کپ میں نے گھی لیا ہے اور ساتھ لیا ہے کوکونٹ پورڈر تو ابھی جو ہے ہم نے گھی کے اندر جو ہے یہ چینی کا جو پورڈر ہے اس کے کو ہم نے کر دینا ہے مکس کر کے اس کو گون لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر جو ایک کپ میدہ تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کر کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو گوننا ہے اس کے اندر کوئی پانی نہیں جائے گا کسی پانی کے ساتھ ہم نہیں گوننے گے اسی گھی کے ساتھ یہ ہماری ڈو جو ہے وہ گون جائے گی بہت ہی مزیدار سی ہماری ڈو تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو دو ایسوں میں ڈوائٹ کر لیں گے تو ایک ایسا ہم دوسرے بال میں ایڈ کریں گے اور اسی بال میں ہم نے اندر ڈالنا ہے کوکونٹ پورڈر کوکونٹ پورڈر اس کے اندر ایڈ کر کے ہم نے اسے اسی طریقے سے میکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے گون لینا ہے تو ابھی جی بنانا شروع کرتے ہیں پہلے سب سے ہم بنائیں گے یہ پھول سموسا تو اس کے لیے میں نے کوکونٹ کی ایک چھوٹی سی بال لی ہے اور ساتھ ہی پانچ چھیں بولے میں نے لی ہیں دوسرے جو ہمارا میدہ تھا اس کے تو یہ ہم نے چمچ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس طرح اس کے اوپر نشان لگا دینے ہیں اور مزیدار سا ہمارا پھول والا بسکٹ تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم نے سفید جو ہمارا پورڈر تھا اس کی بال بنا کے ہم نے درمیان میں رکھنی ہے اور کوکونٹ بال جو ہے ہم نے سائٹ پہ رکھ کے اس کو بال بنانا ہے اور دوسرے ہم ساتھ ساتھ اسی طرح مزیدار سے دوسرے بھی بسکٹ بنائیں گے تو آپ کو ہم بنانا سکھائیں گے بہت ہی مزیدار سی بہت ہی یونیک ریسپی ہے تو یہ میں نے ایک بول ایک چھوٹا سا پیڑا لیا تھا اس کو میں اس طرح چوڑا کر دوں گی تو اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے مکسر کا جو ہے اس کا بھی ایک جو ہے وہ بول بنا لینا ہے اس کو میں نے اس طرح درمیان سے کٹ دینا ہے کٹ کے پھر ہم میں نے ان کی سائٹیں چینج کرنی ہے میں نے ادھر سے ایک کوکونٹ پورڈر کا اٹھا لینا ہے اور دوسرے پورڈر کے ساتھ اس کو مکس کر دینا ہے اس طرح سے اسی طرح میں نے ابھی دوسری سائٹ پہ یہ چوکلیٹی کلر رکھنا ہے اور یہ دوسرا کلر میں نے دوسری سائٹ پہ رکھے اس کو اچھے طرح سے چوڑا کر کے کسی طرف سے بھی یہ خراب نہ ہو تو ہم نے کر کے اس کو کٹنا ہے تو ابھی ہم اس کو کٹیں گے اور مزیدار سے ہمارے جو ہے وہ بان جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہمارے بسکٹ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی یونیک سے جی آپ کو بیکری سے ملتے ہیں تو ابھی ہم ان کو گھر میں بنائیں گے تو آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں تو اسی طرح ہم یہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ بنا لیں گے تو اس طرح ہم نے اس کو چوڑا کر کے ایک شیپ دے کے اس کو بنانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیار کر لیا ہے کتنی مزیدار لوگ کائی ہے تب ہی ہم نے ایک کوکونٹ کا پیڑا لینا ہے اس کو شاپر کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یہ اوپر ہم اس طرح اگر شاپر کے بغیر اس کے اوپر اس کو بیلیں گے تو یہ سارا چپٹ جائے گا بیلنگ کے ساتھ بھی اور جو ہے یہ ابھی ہم اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کریں گے اور یہ جو ہے دوسرا جو ہم نے پیڑا لیا ہے اس کے اندر بھی ہم اسی طرح اس کو ایڈ کریں گے بہت ہی مزیدار سا ہر کلر کا اور ہر رنگ کا فلیور اس میں مزیدار سا آتا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کو کریں گے یہ بلکل بیکری سٹائل میں بنا رہے ہیں اور ذیکہ بھی بلکل بیکری والا ہے ابھی ہم نے اس کو راؤنڈ شیپ میں راؤنڈ کر لینا ہے اس کی گول بنا رہے نہیں ہے اس طریقے سے مزیدار سی اس کو تو ابھی جو ہے یہ تیار ہو کے بہت ہی مزیدار سا بسکٹ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جناب ہمارا جو ہے وہ بسکٹ ہو چکا ہے بان چکا ہے ابھی ابھی ہم نے اس کو اس طرح دبانا ہے اور شاپر کو ہم نے ہٹا دینا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو کٹنا ہے تو ابھی ہم نے چھوری کی مدد سے اس کو کٹ لینا ہے تو سائٹ سے ہم نے کٹ کے ہٹا لینا ہے یہ اور ہم نے درمیان سے یہ کٹنا ہے اور یہ دیکھیں جی جناب کتنے مزیدار سا ہمارا بسکٹ ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے سارے بسکٹ تیار ہو چکے اور جو ہماری ہم نے سائٹوں سے کٹا تھا اس کے ہم اس طرح ماربل بسکٹ بنا لیں گے تو بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں جناب ہمارے جو ہے وہ سارے بسکٹ ہو چکے ہیں تیار کتنے خوبصورت کتنے پیارے ڈیزائن ہمارے لگ رہے ہیں اور یہ پاک کے بھی اسی طرح تیار ہوں گے یہ میں نے پتیلہ لیا ہے پتیلے کے اندر میں نے اس طرح ایک ڈھکان رکھا ہے اور اس کے اوپر میں لگوں گی بسکٹ تو اے پندس سے پندرہ منٹ تک ہمارے بسکٹ جو ہے وہ تیار ہو چائیں گے تو یہ دیکھیں جناب ہمارے بسکٹ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی ہمارے بسکٹ کتنے خستہ اور کتنے مزیدار سے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں جی یہ بسکٹ کتنے نرم اور کتنے مزیدار سے کرنچی کرنچی ہمارے بسکٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے یہ دیکھیں جناب تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک یونیک ریسپی ہے مزیدار سی تو اللہ حافظ